ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نواز شریف لیہ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ کے انتخابات نے بھائی تم کو رد کر دیا تھا اور مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا الحمدللہ آج کا یہ جلسہ مجھے دو ہزار اٹھارہ کی نویت سنا رہا ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو آ کر دیکھ لے یہ جذبہ جو آج لئیہ میں ہے یہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا آج تو پاکستان میں پاکستان بھر میں لئیہ لئیہ ہو رہی ہے لئیہ لئیہ ہو رہی ہے مجھے مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ آخری بندہ کتنی دور بیٹھا ہوا ہے ابھی میں اپنے بھائیوں کو سکلین کو کہہ رہا تھا اور اپنے بھائی پیٹ صاحب کو یہ کہہ رہا تھا اپنے دوسرے بھائیوں کو کہہ رہا تھا بھائی یہ آج شامیانے کیوں لگا دیئے گئے ہیں اگر شامیانے نہ ہوتے تو آپ کے مخالفین آج آج سر جھکا کر بیٹھے ہوتے دیکھتے آج لئیہ کو دیکھتے کہ اتنا لئیہ کا جو جلسہ ہے وہ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری جلسیاں اب کام نہیں آئیں گی آج وہ بڑے مغموم بیٹھے ہوتے میں نے کہا تھا کہ یہ اگر ہو سکے تو شامیانے ہٹاؤ تاکہ دنیا پاکستان کے لوگ دیکھیں بیس کروڑ عوام دیکھیں کہ آج پاکستان کے اندر لئیہ کے اندر جو ہے وہ عوام کا جو جو جذبہ کیا ہے آپ کو بڑی مبارک ہو میں آیا تھا دو ہزار تیرہ میں آپ جانتے ہیں یاد ہے مجھے آپ کو بھی یاد ہے یا نہیں یاد ہے میرے میری گزارش پہ آپ نے مسلم ریگ نون کو ووٹ دیا اور میرے ان دوستوں کو بھائیوں کو کامیاب کروایا بھائی میرا وہ جذبہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا دو ہزار تیرہ میں جو میں جذبہ واپس لے کر گیا تھا اور جو میں نے دل کے اندر آپ کا شکریہ ادا کیا الیکشنوں میں میرا وہ جذبہ ابھی بھی زندہ اور سلامت ہے اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لئے ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں ہمارے قومی اسیمبلی کے ممبران سبائی اسیمبلی کے ممبران اور ابھی جو ہمارے بلدیاتی ممبران ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ترقیاتی پروگراموں میں برپور آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے اس داکے کو ڈیویلپ کریں گے اور یہاں پر خوشحالی انشاءاللہ آئے گی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اپنے دور میں ہم انشاءاللہ بجلی کی قلت کو ختم کریں گے لوڈ شیڈنگ کی لانت کو ہمیشہ کے لئے ختم کریں گے اور آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے ہم نے اپنے ان کارخانوں کا کام شروع کروا دیا ہے اور ایک ایک کر کے اب سب کارخانیں بجلی دینا شروع کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے بھکی جا کے افتتا کیا حویلی بہدر شاہ کا افتتا انشاءاللہ ان قریب ہوگا بلوکی کا افتتا ان قریب ہوگا اور اسی طرح سے کاتر آباد ساہی وال اور کراچی پورٹ قاسم اور پھر نیلم جیلم پھر اس کے بعد تربیرہ فور یہ سب کارخانے ہیں جو انشاءاللہ اگلے سال کے شروع تک دس ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں لے کر آئیں گے اور میرے بھائیو ایک دفعہ بجلی آئے گی تو پھر کبھی نہیں جائے گی اور ہمارے گھروں میں جو بجلی آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو سستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کاشکاروں کے لیے کاشکاروں کے لیے سستی بجلی فرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کاشکاروں کے لیے ڈی اے پی کو سستا کیا ہم نے خاد یوریا کو سستا کیا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں اور بھی سستا کریں گے کسانوں کے لیے ہم کسان بھائیوں کے لیے ٹو ویل کی بجلی کو بھی سستا کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے لیے یہ بھی ہم کام کریں گے پاکستان میں جگہ جگہ موٹر ویس بن رہی ہیں سڑکیں بن رہی ہیں فاصلے کم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آج جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں آکے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر یہاں پر جو ہم آئے ہیں یہاں آج نیا سے توانسہ تک پل بنایا جا رہا ہے سڑک بنائی جا رہی ہے ایک سو اسی میل کا ایک سو اسی کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ چوبیس کلومیٹر سے مکمل کیا جا رہا ہے ایک سو پچاس کلومیٹر فاصلہ ختم ہو جائے گا اب آپ لئیہ سے انشاءاللہ انڈس ہائیوے تک آپ آپ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آدھے گھنٹے میں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عوام کی خدمت اور ہم یہ خدمت دل سے کر رہے ہیں آپ کے دل سے نواز شریف جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا کرتا ہے فیتہ کھات کے نہیں جاتا میں نے یہ کہا ہے میں نے کہا کہ اس پل کے اندر اب فوری طور پر کام شروع ہونا چاہیے فوری طور پر بولو اس پل کے بننے سے آپ خوش ہو پل بننے سے خوش ہو لئیہ لئیہ سے کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا جو لئیہ والے وہ ہاتھ کڑا کرو لئیہ والے ہاتھ کڑا کرو ہاتھ نیچے کرو یہاں پہ تونسا والے ہاتھ کڑا کرو تونسا والے بہت بہت شکریہ نیچے ہاتھ کرو اور پھر اس پل کے لئے میرے ان دوستوں نے سکلین نے دن رات جو ہے وہ محنت کی ہے اور اس پل کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ ترجمانی تھی آپ کے جذبات کی ترجمانی تھی اور پھر سب زیادہ فیض الحسن نے اس کے لئے بڑا زور بگایا ہے اور میرے ایک میرے ایک درینہ دوست امجد فاروق خوصہ نے اس کے لئے بہت بہت اس کے لئے دلچسپی کا اظہار کیا میں ان کا سب تا بڑا مشکور ہوں اور سید سکلین بخاری دل کی گرائیوں سے آپ کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ آپ کی آپ کی ڈیولیمنٹ کی بات کرتا ہے علاقے کی ڈیولیمنٹ کی بات کرتا ہے آپ کی خوشحالی کی بات کرتا ہے اور پھر صاحب زیادہ فیض الحسن یہ بھی میرا پرانا دوست ہے ہماری دوستی آج تک قائم ہے نواز شریف اپنے دوستوں کو کبھی نہیں پھولتا اور اس کے بعد ہمارے میں نے امجد فاروق کوسا کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ملک احمد علی اولک میرا درینہ دوست ہے میرا بھائی ہے اور بہت مخلص آدمی ہے اور میں دل کی گرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں میں بڑا خوش ہوں ملک غلام حیدر تھند کو دیکھ کر یہاں پر یہ ہمارا پرانا دوست ہے تھوڑا تھوڑا سا دور ہو گیا تھا اب پھر قریب آ گیا ہے کوئی بات نہیں ہے جو کبھی کبھی دور جانے والے بھی واپس آ جاتے ہیں تو میں دل کی گرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں مہر عجاز عشرانہ صاحب میرے بھائی اور دوست ہیں سردار کیسٹر خان مکسی میرے دوست اور بھائی ہیں اور پھر یہاں پر ملک عبدالشکور صاحب بھی یہاں پر میرے بھائی اور دوست بیٹھے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دریائے سندھ پر جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے لئیہ اور ملانے والے پل کی تعمیر پر آپ کو معلوم ہے کتنا پیسہ لگے گا سات سو کروڑ روپیہ سات سو کروڑ روپیہ یہ سات سو کروڑ روپیہ لئیہ اور تونسا کے عوام پہ قربان آپ پر قربان ہے اور میں آپ کو چوک آزم چوک آزم سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چوک آزم سے آج اللہ نے چوک آزم کی بھی سن لی ہے آج اللہ تعالیٰ نے چوک آزم کی بھی بات سن لی ہے دعا قبول فرمال لی ہے چوک آزم کے لیے میں گیس کی فرامی کا اعلان کر رہا ہوں に آزم کتنے کی ب Ahh کتنے گیم کتنے کتنے ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نوا شریف چودری چودری شفاق معفی چاہتا ہوں میں بھول گیا یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں شہر سے ہیں اور میرے جان نصار ساتھی ہیں یہ اچھا ماشاءاللہ میں چوک آزم کی بات کر رہا تھا اب چوک آزم انشاءاللہ اس کو گیس ملے گی انشاءاللہ کروڑ اور فتح پر کو بھی گیس کی فرامی کا اعلان کرتا ہوں بھئی ماشاءاللہ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے لئیہ کی قسمت جاگ اٹھی ہے لئیہ کے بھاگ جاگ اٹھیں اللہ کے فضل و کرم سے اور انشاءاللہ یہاں کے ناجوان میرے میرے بھائی بیٹے انشاءاللہ میری بیٹیاں اور بہنیں انشاءاللہ خوشحال ہوں گے ترقی کے سمرات یہاں پر بھی پہنچیں گے ہمارے جو ہمارے جو ہماری ہمارے مخالفین ہیں اور پاکستان کے دشمن کیا چاہتے ہیں پاکستان کے دشمن کیا چاہتے ہیں کہ سی پیک نہ بنے چائے نہ پاکستان ایک ہمیں کوریڈور نہ بنے موٹر وے نہ بنے اور سڑکیں نہ بنے پاکستان میں پاکستان ترقی نہ کرے پاکستان جو ہے وہ یہاں پر مضبوط نہ ہو غریبوں کے لیے ہیلتھ کار نہ بنے پاکستان کے اندر موٹر ویز نہ بنے اور سب سے بڑھ کر کے پاکستان کے عوام خوشان نہ ہو سکیں اور بے روزگاری کا خاتمہ نہ ہو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ ہو اور چار سال سے یہی شور مچا رہے ہیں مجھے آپ درہا بتاؤ کہ ہمارے مخالفوں نے چار سال ہو گئے ہیں کبھی کوئی کام کی بات کی ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ تخریب کاری ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے دشنام تراشی ہے الزام تراشی ہے پیچھے تک پیچھے تک بڑا بدا دے میں دیکھ رہا ہوں اور اپریسیشن کر دے سکلین سکلین صاحب اور سبزادہ صاحب لاؤ ان کو دکھاؤ ان کا جذبہ خدا کی قسم سیاست سے بھاگنا جائیں تو مجھے جو مرضی کہنا روز روز گالیاں نکالتے ہیں روز گالیاں نکالتے ہیں پتہ نہیں ان کی زبان کیسی ہے ہم تو ان کی گالیوں کا جواب کسی گالی سے نہیں دیتے ہم تو پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن وہ روز مٹی اچھالتے ہیں کیچڑ اچھالتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں نئے 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 وہ الزامات لگاتے ہیں انشاءاللہ ان کی یہ مہم کمی کا کبھی کامیاب نہیں ہوگی لائے اپنے امیدوار کو یہاں لئیہ میں لاؤ اپنے امیدوار کو یہاں اگر زمانت ضبط نہ ہو جائے تو مجھے کہنا یہ سب ماشاءاللہ شیر ہے شیر یہ شیر ہیں وہ گیدر ہیں گیدر گیدر وہ گیدر گیدر اور شیر کا کونکو مقابلہ ہوتا ہے شیر شیر ہوتا ہے سو گیدر بھی آ جائیں تو شیر اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے تو میں نے ابھی کروڑ اور فترپور کی گیس کی فرامی کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ چک چک ایک سو اٹھائیس سے لے کر سمران نشیب تک پچاس کلو میٹر سڑکہ بھی اعلان کر رہا ہوں ہلتھ گاڈ اور آخر میں ویسے میری بات سنے ذرا خاموشی میرے پیارے بھائیوں کارکنوں ذرا خاموشی خاموشی میرا دل بھرا نہیں ہے میں آج یہاں آیا ہوں میرا دل بھرا نہیں ہے میرا دل چاہتا کہ میں الیکشنوں سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آؤں اور الیکشنوں میں کامیابی سے پہلے میں آپ کا ماتھا اور مو چوموں یہ جو محبت آپ دے رہے ہیں مجھے اس سے بڑی خوش رسیبی انسان کی مجھ جیسے بندے کی کیا ہو سکتی ہے یہی میرا سرمایہ ہے آپ ہیں میرا سرمایہ آپ ہیں میرا سرمایہ اور آپ جو ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دل کی گھرائیوں سے صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک میں آپ کی خدمت کروں ڈیروں نے اس پر دنیا یہ پیچھے پندال میاں ہر پیچھے پندال میاں میرا ہاتھ وہ پیچھے والے دیکھ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آرہا لیکن میں آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کموں پیش ایک میل دور ہیں لیکن یہ دلوں کے فاصلے دور نہیں ہوتے آپ میرے دل میں بستے ہو میرے دل میں بستے ہو میں یہ بتانا چاہتا ہوں لیہ کہنیے میں آج ہیلتھ پارڈ لے کر آیا ہوں ہیلتھ پارڈ کسی غریب کے بچے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے کوئی غریب کا بچہ یا غریب کا والد یا بھائی یا بہن یا ماں اگر بیمار ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان کی حکومت اس کا علاج کرائے گی لوگ بیمار ہوتے ہیں غریب لوگ علاج کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوتے بیچاروں کی جائداد بک جاتی ہے کسی کو کینسر ہو جائے گردوں کی بیماری ہو جائے کسی کوئی اور کوئی تکلیف ہو جائے ہیپیٹائٹس ہو جائے جائدادیں بک جاتی ہیں مکان بک جاتے ہیں کاروبار بک جاتا ہے لوگوں سے ادھار لے کر اپنا وہ علاج کرواتے ہیں یہ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے اس لیے میں آج آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں تک یہاں پر ٹیم آئے گی ٹیمیں آئیں گی آ کے یہاں پر وہ پورا اپنا جو ہے وہ کریں گی آ کر سروے اور سروے کے بعد ان تمام حق دار لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا جو غریب ہیں اپنی علاج کی طاقت نہیں رکھتے یہ یہ کوئی توفہ نہیں ہے یہ کوئی آپ کے سر پہ احسان نہیں ہے یہ میرا فرض ہے اور آپ کا حق ہے جو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم سچ اور اصول کی سیاست کرتے ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا ہے اور دوسروں پہ الزام تراشی نہیں کی اپنی زبان کو گندہ نہیں کیا دوسروں پہ کبھی کیچڑ نہیں اچھالا یہ کیچڑ اچھالنے والے جو ہیں یہ آپ کے لیڈر بندے کے حق دار ہو سکتے ہیں جن کی اپنی زبان ہی اپنے کابو میں نہیں ہے تم نے آج تک کبھی کوئی قومی مفاد کے منصوبے پہ بات کی ہے آج تمہیں ایک صوبے کی حکومت ملی ہوئی ہے تم نیا پاکستان کی بات کرتے تھے تم نے تو وہاں پر بھی پرانا پاکستان کر دیا ہے پرانے سے بھی گیا گزرہ کر دیا ہے کونسا نیا پاکستان تم بنا رہے ہو یہ بن رہا ہے نیا پاکستان جو پشاور سے لے کے کراچی تک چھے لین موٹر وے بن رہی ہے کراچی سے لے کے اب وہ پہنچی وہاں پر لاہور اسلام نے پشاور سے لاہور پہنچی اور اب یہ لاہور سے کراچی جا رہی ہے اور لاہور سے ملتان بن رہی ہے ملتان سے سکر انشاءاللہ بن رہی ہے سکر سے ہیدر آباد بننی شروع ہوگی اور ہیدر آباد سے کراچی مکمل ہو رہی ہے آپ یہاں سے جب جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتان سے موٹر وے بنے گی ملے گی ہم ملتان تک بھی انشاءاللہ آپ کا سفر بہت اچھا بنائیں گے خوبصورت سڑکے بنائیں گے آپ ملتان پہنچو گے اور پھر آپ اپنا چند گھنٹوں میں کراچی پہنچو گے چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچو گے ہم یہ کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے بہتری کے لیے خوشحالی کے لیے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور پورے زور شور سے جاری ہے پاکستان میں انشاءاللہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا نئے سکول بنا رہے ہیں یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں نئے ہسپتال بنا رہے ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں کسانوں کی خدمت کر رہے ہیں مزدوروں کی خدمت کر رہے ہیں سنتکاروں کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ ہم اپنا عبادت سمجھ کے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شاید اس کا ہمیں اس جہان میں اور اگلے جہان میں عجل اطاف فرمائے گا میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکتا فرمائے ہاں میرے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے ایم پی اے صاحبان اور اجازہ اجازہ چلانا منسٹر یہ ان کا متفقہ یہ مطالبہ ہے کہ تھل کنال کی ریمانڈنگ کی جائے تو میں تھل کنال کی ریمانڈنگ کا اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے اور پھر میرا یہ آپ کے ساتھ باتا رہا انشاءاللہ الیکشنوں سے بہت پہلے میں آؤں گا اور اس پل کے اوپر انشاءاللہ اس وقت بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہوگا اور جب یہ پل بن جائے گا انشاءاللہ میں اور آپ اس پل سے یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر تو انڈس ہائیوے تک جائیں گے اکٹے جائیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ میرے کافلے میں چلو گے میرے کافلے میں میرا ساتھ دو گے مجھے آپ پہ ناز ہے اللہ آپ کو سرامت رکھے خوش رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے پاکستان وزیراعظم نواز شریف لئیہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اپنے جلسے کے دوران انہوں نے حسب روایت نام نہ لیتے ہوئے بھی آپوزیشن جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا خاص اور پر تحریک انصاف کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دوسری جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ جلسیاں کرتے ہیں اگر وہ آج کا یہ جلسہ دیکھ لیں تو وہ مغموم ہو جائیں اور ان کے سر جھک جائیں ساتھ ساتھ وزیراعظم نواز شریف نے ترکیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ سات سو کروڑ کی لاغت سے یہاں پر پل بنا رہے ہیں لیا اور تونسا کے لوگوں کو آنے جانے کی سہولیات جو ہیں وہ مئیسر آسکیں گی گیس کی فراہمی کا اعلان بھی انہوں نے کیا ساتھ ساتھ خات سستی کرنے کا اعلان کر دیا اور ہیلتھ کارڈ کے جرا کا بھی اعلان کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ آج میں لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا تحفہ لے کر آیا ہوں